بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑو درور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر ملک میں لون آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے جو کل ہوتا رہا جو آج ہوتا جا رہا ہے اور جو کل ہوگا ہر چیز آپ کے سامنے ہیں جس طرح قانون کا مزاق اڑایا جاتا ہے پاکستان میں جس طرح عدالت کے نوٹسز کو عمراء خان صاحب رسیب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں لیکن آج کا شو ہمارا روٹین سے ہٹ کے ہے ہم آج روٹین کا شو نہیں کر رہے سیاسی شو نہیں کر رہے بلکہ ہم آپ کو پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال سے ہٹ کے جو معاشی صورتحال ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے پاکستان میں جس طرح ان کی املاک کا مزاق اڑایا جاتا ہے جس طرح انہیں قانون کے دائرے میں لا کے جسے زلیل و خار کیا جاتا ہے جس طرح ان کو اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک بڑی مشہور شخصیت ہیں بلکہ ایک گلو لیول کی مشہور شخصیت ہے محمود بھٹی صاحب فیشن میں ان کا بڑا نام ہے آپ دیفنیلی ان کو جانتے ہوں گے فرانس میں رہتے ہیں پیرس کے اندر رہتے ہیں بہت بڑی کمپنی چلا رہے ہیں یہ فیشن کی اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پاکستان لاہور کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو پاکستان اور لاہور کے اندر انہوں نے انویسمنٹ بہت زیادہ کی ان کے ساتھ بہت کچھ ہوا پاکستان کے اندر یہ کہانی آپ کو اس لیے سنانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان یہ حکومت پاکستان یہ ریاستہ پاکستان جسنا باہر کے لوگوں کی کہتی ہے کہ پاکستان آئیں اور یہاں پہ آ کے انویسمنٹ کریں اور جن لوگوں کو بلایا جاتے ہیں ان کے ساتھ پاکستان میں ہوتا کیا ہے یہ ہم آج کے شوہ میں آپ کے ساتھ ڈسز کریں گے اور ان کا ایک بہت بڑا سکینڈل بنا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ ساکم نصار صاحب کے دور میں یکم اکتوبر دوہدہ اٹھارہ کو جسٹس چیف جسٹس ساکم نصار صاحب نے ان کے ہاسپیٹل پہ چھاپا مارا تھا نیشنل ہاسپیٹل کے نام سے لاہور میں ایک بہت بڑا ہاسپیٹل چلا رہے ہیں جس میں ساڑھے تین سو بیڈز ہیں پاکستان کے بڑے ہاسپیٹل میں شمار ہوتا ہے وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد کیا ہوتا رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم آج کے شوہ میں آپ کے سامنے رکھیں گے بٹی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے ایک تو یہ فرمائیے گا یہ ہاسپیٹل بنانے کا آئیڈیا کیسے آیا اور یہ جسٹس ساکم نصار صاحب کا ایشو کیا تھا ہاسپیٹل آئی ملی ہے مجھے اس لیے آیا کیونکہ وہ میرے جو پارنر ہیں ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب وہ پروفیسر تھے وہاں پہ وہ مجھے ملنے کے لیے آئے وہ کہتا ہے یار میں نے ہاسپیٹل بنانا ہے تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں ٹھیک فرانس میں ہے پیرس آیا آپ کے پاس ایڈر لاہور میں مجھے ملے میں ہوتل میں ٹھہرتا تھا تو مجھے یہاں پہ ملے تو میں کہا بھائی جان یہ لو کیونکہ ماشاءاللہ میرا کافی بہت بڑا بینیت تھا پیرس میں ٹھیک تو اس کے بعد جب میں چھوٹا ہوتا تھا نا دس سال کا تھا میو ہسپیٹل میں داخل ہو گیا جا کے کیونکہ میرے پیرنس کی ڈیتھ ہوئی ہوئی تھی ٹھیک تو وہ پانی آ رہا تھا عید کا دن تھا تو لوگوں نے بڑے خوبصورت کپڑے پینے ہوئے تھے تو میں ان کو ایسے دیکھ رہا تھا میرے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے ٹھیک میں کہا ایک دن میرے پاس پیسے آیا میں نے کپڑے لینے ہے پھر میں نے ہسپیٹل کو دیکھا پانی آ رہے تھا میں کہا پیسے ہوتے ہوئے تو ہسپیٹل بنانا ایسے ہسپیٹل بنانا ٹھیک اور بڑا ہسپیٹل بنایا آپ نے میجر انویسمنٹ کیا آپ نے یہاں پر صد نہیں ہم تین پارٹنر کی ایکیئر انویسمنٹ ہے انویسمنٹ ہے کتنی ایک انویسمنٹ ہے کافی انویسمنٹ ہے آپ تو عربوں میں وہ چلے گیا ہے کیونکہ کافی بڑا ہسپیٹل ہے اس میں کوئی ایسی مشین جو کمی نہیں ہوگی وہ ہماری سی او جو ہے ڈاکٹر شاید ہے وہ چلا رہی ہیں اس کو کیونکہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں ٹھیک تو باہر سے سارے ڈاکٹر امریکہ سے لندن سے ہی دے سارے ہمارے ہسپیٹل میں آتے ہیں کافی کافی بڑا ہسپیٹل ہے ٹھیک اچھے یہ فرمائیے گا کہ جو جسٹر ساکر مصار صاحب کا ہیشو تھا اسے وہ چیف جسٹر سے مجھے یاد ہے بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی وہ ویڈیو اور وہ اچانک آپ کے ہاسپیٹل پہنچ کے یکہ مکتوبر دوزاٹھارہ کی بات ہے اس کے بعد ہوا کیا تھا بیسیکلی وہ ذرا تھوڑا سا دوبارہ میں چاہتا ہوں لوگوں کو یاد کروائیں بلکل میں نا وہ ایک پارکنگ مان رہی تھی وہاں پہ تو میں صبح آیا تھا پہرے سے ٹھیک تو سنڈے کا دن تھا میں نے ٹی شئرٹ پہنی تھی جین پہنی ہوئی چی تو میں وہاں پہ کھڑا تھا میں نے دیکھا کوئی سو گاڑیاں آ رہی ہیں پلیس آلے آ رہے ہیں وہاں پہ تو میں نے کہا پتہ نہیں کوئی منسٹر یا کوئی پریزنٹ کسے مریض کو دیکھنے کے لیے آئے مجھے نہیں پتا تھے یہ کون صاحب ہے ٹھیک وہ آتے ساری مجھے ڈیزینر تو ڈاکو ڈیزینر یو ڈو ڈاکو میں کہا آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ میں نے پلیس آلے کو اتنی سکوٹی ساتھ تھی ساری جنسی ان کے ساتھ تھی تو میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہے مجھے ڈیزینر ڈاکو کہہ رہے ہیں کہتے ہیں یہ چیف جسٹی صاحب ہے میں کہہ جی آپ بڑے بتمیز ہیں آپ کیونکہ چیف جسٹی تو ماشاءاللہ بڑے پڑے لکھے لگو ہوتے ہیں تو وہ ایک ایسی لینگویچ نہیں استعمال کر سکتے اس سے وہ شروع ہوئے ہیں اس کا ریڈ کیا ہے فرماسی کیا کیا ہے مریض کو پوچھیں جی توں ڈاکو کے پاس آگیا ہے بلاو اس ڈیزینر کو ایف آئی اے اس کا پاسپورٹ چین لو اس کو اس لسٹ میں ڈال دو یہ باغ نہ جائے اور میں پریشان ہو گیا کہ یہ ہوا کیا ہے میری وائف ہوتی تھی باہر کی وہ گر گئی میں نے گھر سے پاسپورٹ مو گایا اپنے اس کوٹی بارے لڑکوں کے بیجیا وہ پاسپورٹ انہوں نے دے دیا ان کے وہ اتنی میرے ساتھ بتمیزی کر رہے تھے نا وہ آپ ویڈیو پہ بھی دیکھ لیں اتنی بتمیزی کر رہے تھے مجھے عدالت میں پکڑ کے لے گئے پہلی صرف زندگی میں میں کسے عدالت میں جا رہا ہوں اچھا بیسے وجہ تھی ان کی پہلے وہ کوئی آئے تھے ایشو کیا تھا ان کا ایشو میرا ہے بعد میں وہ مجھے پتہ چلا ان کے ایک بائی ڈاکٹر ہے بائی ڈاکٹر ہے ہاں جی انہوں نے اپنے بائی کے چکر میں میرے ساتھ بھی وہ ڈاکٹر سعید جو کنی والے تھے ان کے ساتھ بھی وہ سب کے ساتھ ہیں نا اصل میں وہ چیف جسٹین نہیں تھا وہ مولا جٹ کا ہیرو تھا اچھا ویسے سوال یہ ہے کہ مثلا ان کا آپ کے ساتھ کبھی کوئی کنفرٹ تھا پہلے میں تو کبھی ملا ہی نہیں اسے تو وجہ گیا پھر چیف جسٹین پاکستان کس کوئی نا کوئی ریزن تو ہوگی نہیں بلکل مجھے خود نہیں پتا میں تو آج تک اس کی میں نے کبھی میں نے شکل ہی نہیں دیکھی اور میں نے کبھی اس کے بارے میں سنا نہیں ہے اس کے بعد یہ آپ کو کیسے پتا چلا ہے کہ ان کے جو ڈاکٹر بھائی ہیں ان کی وجہ سے یہ بعد میں مجھے پتا چلا ہے نا مجھے تو پتا نہیں ہے اس کا بھائی بھی کوئی ڈاکٹر رہی ہے نہیں ڈاکٹر میں تو کبھی ملا ہی نہیں ان لوگوں کے بعد میں مجھے پتا چلا ہے آپ مجھے صرف یہ چیز مجھے بتائیں یہ چیف جسٹیر جہ ہوسپٹل ہے نا وہاں پہ ہیلتھ والے آئیں گے وہ اس کو کٹرول کریں گے اس پہ آکے چھاپا ماریں گے اگر ہم کو غلط کام کریں اس کو سیل کر کے جائیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے عدالت میں وہ لائر کریں گے جاش کے پاس پیش ہو گئے یہ چیف جسٹیر کے پاس پیش ہو گئے یہ کریں گے جی ہم نے ہوسپٹل کو بند کرنا ہم نے غلط کام کیے یا غلط کام نہیں کیے تو یہ جیچ کا یہ کام ہوتا ہے جیچ کا کوئی رول نہیں آکے چھاپے مارنا اور آکے بٹ میزی کرنا وہاں پہ شوٹنگ کرنی سو کیمرے والے ساتھ لگائے ہیں تو یہ میری سمجھ سے بار ہے کیونکہ میں جب پیرس گیا تھا سیونٹین یور اول کا میں گیا تھا تو میں نے سکول وہاں سے سیکھی ہوئے اچھے یہ فرمائیں کہ ان کو آپ کے کپڑوں پہ اعتراض تھا جو اس وقت مجھے یاد ہے میں ریکل کروں ہوں ویڈیو بلکہ آپ کی پلے بھی کر رہے ہیں تو کپڑوں پر کیا اعتراض تھا ان کو میری بینے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے تو وہ ان کو پسند نہیں تھے لیکن میں آپ کے کیمرے سے ہم نے انہیں پوچھتا ہوں انہوں نے اپنی اپنے کپڑے دیکھیں جیسے کیسے پہنتے ہیں مجھے وہ کہہ رہے ہیں میں نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے جو میں پوری دنیا میں میں بینیس فیشن کا کرتا ہوں مجھے پتہ میں نے فیشن کیسے کرنا ہے آپ جنرلیس ہیں آپ کو پتہ آپ نے کیسے سوال کرنا ہے کیسے لکھنا ہے مجھے پتہ میں نے بیٹھ کے ڈیزائن کیسے کرنا ہے تو انہوں نے وہ جب میں ڈال وہ جیج صاحب کو میری کپڑوں پہ ترہا تھا یہ کہ پسنے لیے تو ٹھیک ہے نا ٹھیک اچھے بتائیں کہ آپ کا پاسپورٹ انہ نے کنفرسیٹ کر گیا ہے آپ کا ضبط کر لیا پاسپورٹ اور اس کے بعد کیا ہوا تھے اس کے بعد وہ ایف آئیہ نے مجھے ادھر پکڑا ہوا تھا ادھر پکڑا تھا میرا نہیں کیا تھا میری 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 وائف کا بھی کر لیا تھا آپ کی بیگم جو ہے وہ فارن نیشنل تھی ہاں فارن نیشنل تھی فرنچ فرنچ ہے وہ ہاں فرنچ تھی وہ جناب جب عدالت میں گئے ہیں وہاں پہ عدالت میں ایف آئیہ گاڑی میں اپنی پلیس آلی گاڑی میں بٹھا کے مجھے لے کے گئے ہیں لاہور میں لاہور سپرنگ کورٹ جو ہے یہ فرنس ٹائم میں لائف میں کسی عدالت میں گیا ہوں کسی پلیس آلی نے مجھے پکڑا میں نے اپنی لائف میں یہ چیزیں میں نہیں دیکھی ہوئی ٹھیک میں اپنی زندگی میں سیریس کام سپرنگ کورٹ جو ہے لاہور میں آپ کو وہاں لے جایا گیا بالکل اور وہاں پہ کیا وہاں پہ میں چلے گیا تو وہ میں بیٹھا رہا تو وہ سب کے ساتھ بتمیزیاں ہو رہی ہیں سے مجھے پس سے اتنی بڑی کوسی تھی اتنا ٹینہ سے بیٹھا نظری نہیں آ رہا آپ قد پہ تو اتراز نہ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں کیونکہ سوری ہے نا کیونکہ مجھ پہ بھی اس نے پرسنٹ ایک کی ہوئے ہیں نا دیکھیں اب دیکھیں آپ کو کپڑوں پہ اتراز ہے تو آپ ان کی چکل شبات کے لیے اتراز کر رہے ہیں نہیں بلکہ میں زیادت نہیں چلے امسو سوری ٹھیک ہے تو لیکن نا وہ سب کے ساتھ کر رہے تھے جب میری وہاں پہ انہوں نے کہا جی آپ آجائے میں کھڑا ہوں تو میرا وکیل کہتا آپ نے نہیں بولنا میں کہا میں نے کیوں نہیں بولنا تو میں نے انہیں پوچھا جیسا اب میرا پاسپورٹ فرنچ پاسپورٹ ہے اگر اب فرنچ پاسپورٹ میرا خیال ہے بائی لاؤ یہ فرنچ بیسی سے پہلے اجازہ لینے پڑے گی میرا پاسپورٹ پکڑنے کے لیے یہاں تو میں نے کوئی کریمینل کیا کچھ کیا نا تو ایسے میرا فرنچ پاسپورٹ نہیں گئے لے سکتے تو وہ کہتے اچھا میں نے تو نہیں لیا پاسپورٹ ایسا یہ کہتے ہیں اس کا پاسپورٹ دے تو واپس انہوں نے پاسپورٹ دیا اٹھ کے چلے گئے دروازہ بند کر دیا بس ہیری ختم ہاں جی اگلے دن وہ جو ہم نے وکیل کیا وہ تھے ہیلتھ والے وکیل تھے سارے تھے وہ کہتے جی ان کے ڈیم میں پیسے ڈالیں آپ ڈیم میں پیسے ڈالیں کیا مطلب ڈیم ان کا ذاتی نہیں بس پتہ نہیں مجھے وہ ڈیم میں پیسے دیں تو میں تو ہیر اگلے دن واپس چلے گئے کیونکہ مجھے شوق ہو گیا تھا وہاں پہ جا کے میں بمار ہو گیا میں نے سٹینڈ ڈالا میں ایک سال پاکستان نہیں آیا کیونکہ میں مجھے بلکل نروی سے اپسٹ ہو گیا میں نے اتنی بڑی انمیسمنٹ پاکستان میں اور چیزوں میں کی ہوئی ہے میں کدھر فس گیا ہوں تو پھر آپ نے ویسے ڈیم فنڈ میں پیسے دیئے تھے ہاں جی وہ میرے پارنر جا کے پچیس لاکھ رپیہ دے کے آئے تھے ان کو ڈیم فنڈ میں ان کے ترہیں پہ آتے رہے کوئی چھ ماہ سال ترہیں پہ آتے رہے یہ لے آو یہ لے آو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا اس کا اور کیس ابھی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے نہیں نہیں کیس ختم ہو گیا یعنی کیس بنا ہی نہیں تھا صرف ایک میڈیا سٹنٹ تھا آپ کا خواہ ہاں جی میڈیا سٹنٹ تھا اس میں صرف کیمرے لے کے پہنچ کے پولیس لے کے پہنچ کے آپ فائی لے کے پہنچ کے اور آپ کو جو سب ایک آدمی نہیں تھا میرے حال آپ ویڈیو پہ دیکھیں پتہ رہے ہیں کہ سو آدمی ان کے ساتھ تھا کتنی گاڑیاں تھی کتنی تھی وہ خود تو مسیڈیز گاڑی میں آئے تھے وہاں پہ اور پولیس اور ساری جنسی ان کے ساتھ تھی ایک نہیں تھا وہ سو کیمرہ من تھے ان کے ساتھ اچھا میں نے بریک لینی ہے لیکن بٹی صاحب آ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو عدالت کا ایک رخ جو آپ نے دیکھا اس کے بعد آپ کی فیلنگ کیا ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے بارے مشورسی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ ضرور پروگم میں دوبارہ خوش آمدیز محمود بٹی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بٹی صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کے جو جوڈیشل سسٹم ہے لائن آرڈر ہے پاکستان کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا عمران خان صاحب جو اس سسٹم کے ساتھ کر رہے ہیں اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کی فیلنگ کیا ہے میری فیلنگ کیا ہے اب مجھ پہ بھی سٹارہ کیس بنے ہیں پاکستان میں سترہ سیونٹین وجہ وجہ ایک وکیل کو میں نے ایک تھوٹی لیٹر دیا تھا اتھوٹی لیٹر دیا تھا وکیل کو ہاں جی وہ میں نے ملتار روڈ پہ زمین لی تھی نالے کے پاس ایک مربع زمین تھی وہ ٹھیک ہے یہ کب خریدی آپ یہ ایٹی سیون سمتھنگ ہے نا وہ آپ کو یہ زمین خریدنے کی ضرورت کیا ہے پاکستان میں ضرورت بالکل بالکل آپ صحیح سوال کر رہے ہیں کیونکہ مجھے نا ایک آدمی ہر آدمی کا ایک شوق ہوتا ہے کوئی گولڈ کھیلنے جا رہا ہے کوئی اچھے کپنے پہر رہا ہے کوئی وہ کر رہا ہے کوئی ٹیونگ کر رہا ہے مجھے شوق تھا غریبوں کے لیے کام کرنا ٹھیک ہے کیونکہ میں اس فیملی سے ہوں ٹھیک میں نے پتہ نہیں کتنے بچوں کا میں سپانسر کرتا ہوں یونیورسٹس میں سب میں میں جاتا ہوں ابھی میں دسمبر میں پچیس بچوں کو چیک دیکھے ہیں ہوں پنجاب یونیورسٹی لیکن وہ لاس چیک تھے میرے ٹھیک میں نے وہ اس لیے زمین لی میرا ارادہ تھا میں میری ماں نے بڑی مصیبتیں دیکھی ہوئی ہیں ٹھیک اس وچاری نے وہ بہت غریب تھی ٹھیک میرا ارادہ تھا وہاں پہ ایچتی فانہ بنانا ٹھیک اپنی ماں کے نام پہ ٹھیک وہ اب جب میری ماں کی دو ماہ پہلے ڈیتھ ہوئی میں تو باہر تھا مجھے نہیں پتا چلا ایک ہفتے بعد میں آیا تو میں نے کہا میں پلیننگ کروں اس پہ بنانے کے لیے وہ میں دیکھنے گیا تو آپ نے بسکلی ایک زمین خرید تھی ایک مربع یتیم خانہ بنانے کے لیے یتیم خانہ بنانے کے لیے اپنی والدہ کے نام والدہ کے نام پہ تو وہ جناب جب میں شروع سب چیزیں میں نے پلیننگ کی اس کو کیسے یتیم خانہ بنانا ہے وہ جب مجھے دیکھا وہ پیپر مو گائے وہ میرے نام پہ نہیں ہے شروع پہ میرے نام پہ تھی اور جس وکیل کو میں نے لیٹر دیا اس نے پکڑ کے وہ زمین کو اپنے اور اپنی بیوی کے نام پہ کروا دیا جب مجھے پتا چلا میں نے فوراں وکیل لے کے اپنا وہ جو تھوٹی لیٹر تھا اس پہ میں نے قرآیا اس کے بلوک کیونکہ اور میری پر اپنی انہ ساری لے جائیں اس وکیل کو جناب ہم نے سٹی آڈر لیا جب سٹی آڈر میں نے لیا اس نے پکڑ کے موش پہ کر دیئے کوئی سولہ کیس آپ تک سولہ کیس کل ایک اور کیس بن ہے ستارہ کیس بن گئے ٹھیک ہے میں وہ وکیل کہتا ہے جی میں ججیوں کو خود آڈر لکھ میں سپیرنگ کورڈ کا وکیل ہوں سینئر وکیل ہوں اور میں خود ججیوں کو آڈر لکھ کے بیٹھتا ہوں جب میں تریحوں پہ جاتا ہوں میں بڑے وکیلوں کو جانتا ہوں بڑے اچھے وکیل ہیں جن کے سے میں کھانا کھاتا ہوں وہ مجھے ملنے کے لیے آتے ہیں بڑے پڑے لکھے لائر لندن سے پڑے ہوئے ہیں جب میں جاتا ہوں وہ چھوٹے نا اپنے کوئی دس بارہ وکیل بیٹھتا ہے وہ آگے میں سے بزماشی کرتے ہیں وہاں بے عدالت میں ٹھیک ہے یہ کون صاحب ہے وکیل کا نام کیا نہیں نام میں نے نہیں لینا پھر آپ بھی ٹربل میں آئیں نہیں کیا فرق ہوتا ہے وہ کیس کرے گا آپ پہ بھی ابھی کل اس نے وہ جیو پیشی کیس کیا ٹھیک ہے جس لیے میں نہیں چاہ رہا اس کا نام لیں کیونکہ اب وہ میں عدالتوں میں جاتا ہوں اب عدالتوں کے بارے میں اگر میرے مجھ سے آپ لیں گے ہمارا سسٹم بڑا خراب ہے پچھے صفحہ میں آیا ہوں ہر روز ایک ہفتے میں میں نے چار طریقوں پہ جانا ہے میں جاتا ہوں کل بھی گیا تھا پرسوں بھی گیا تھا پچھے صفحہ جب میں آیا ہوں تو وہاں پہ ایک شیشن جائج صاحب سے ان سے ٹائم لے کے میں آیا ہوں ائرپورٹ سے سیدھا میں گیا ہوں عدالت بارہ لاکھ کی میں نے ٹکل لی ہے جب میں عدالت میں پہنچا ہوں وہ جائج صاحب کہتا ہے میں نے آپ سے بات نہیں کرنی میں کہہ جیسا میں نے تو ابھی آپ سے ٹائم لیا وہ اٹھ کے چلے گئے جا کے دوازہ بند کر دیا راز کو ساتھ بجے عدالت کھول کے سٹی آرڈر خارج کر دیا آپ کا ہاں دی میرا ٹھیک ہے اب عدالتوں کے بارے میں میں کیا کروں آپ کو پتہ نا ہم آورسیز پاکستانی بہت میتنے کرتے ہیں بٹی صاحب ایسے ریش نہیں بنے میں انڈوں کو میٹرو میں سوتا تھا گابش میں ڈونڈ کے چیزیں مل جائیں کھانے کے لیے پھر میں سڑکوں پہ سوتا رہا ہوں ساری میں نے صفائی کے کام سے اپنی لائف شروع کی ہے پوری دنیا کو پتہ ہے پیرس میں تین موویز میری لائف پہ سنما موویز آ چکی ہیں بکس آ چکی ہیں ہم صرف آورسیز پاکستان نہیں جب اللہ میں ہمیں کچھ دیتا ہے ہم سوچیں یار ہم جا کے ملک میں بچوں جو بچے آنے والے فیچر یونیورسٹی میں ان کے لیے دیں ہم جا کے یتیمہانے بنائیں غریبوں کا سوچیں میں بیوہ کی شادی کرواتا تھا سب چیزیں کہتا تھا یہ دسمبر میں سب چیزیں میں نے بند کر دی ہیں ہم وجہ وجہ جو میرے ساتھی یہ ہو رہا ہے آپ نے کبھی عدالتوں میں گئے ہیں آپ ہاں ایک تو مرتبہ موقع ملا ہے اللہ میں کبھی کسی کو نہ لے کے جائے وہاں پہ ہم اتنی اتنی گلییں ایسے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں چل نہیں سکتے اگر خدا نہ ہستا خدا نہ ہستا وہاں پہ آگ لگ جائے نا میرا علیہ حزاروں وکیل وہاں پہ مر جائیں گے راستہ نکلنگ کے لیے نہیں ہے وہاں پہ اتنی ڈالتے ہیں خراب اور سترہ کیسز جو ایک ہی وکیل صاحب نے آپ پہ کر دی ہاں جی وہ وکیل صاحب نے آپ سترہ کر دی ہیں آپ تو میں نے دیکھا یہاں پہ فیشن ہے جس پہ مرضی آپ کیس کرتے تھے ہزاروں کیس کرتے تھے تو آپ نے سترہ کیسز کو نپٹانے کے لیے کتنے وکیل رکھے ہیں وہاں پہ ہاں جی میں نے پہلے تین رکھے ہوئے تھے اب میں نے ایک کوئی رکھا میں دیکھ رہا ہوں اب یہ میرے ساتھ ہونا کیا ہے لیکن میں نے ایک تیہ کر لی ہے اگر یہ یہ تیم ہانا نہ بنا تو میں تو ایک یورپی یونی میں میں جاؤں گا لیکن میں نہیں چاہتا ہوں ہمارے ملک کی بیستی ہو ٹھیک ہے نا وکیل سارے خراب نہیں ہیں بڑے میرے دوست ہیں بڑے اچھے وکیل ہیں ایک فائی فنگر is not same دیکھیں یہ جو وکیل جس نے آپ کے ساتھ راڑ کیا وہ بھی تو آپ کے دوست نہیں تھا نا جی آپ نے ایک رہا تھوٹی لیٹر اس کو دے دیا جویے صاحب آپ کو پتا ہے باہر ہم کیسے کام کرتے ہیں وکیلوں کو تھوٹی لیٹر دیتے ہیں آہ تھوٹی لیٹر دیتے ہیں آج بھی ایک وکیل کا مجھے فون آئے اس کو میں تھوٹی لیٹر دیا ہوا تھا اس نے کہا یہ پرابٹی کا جو آپ کی منی ہے نا وہ ہو گیا ہے تو آپ کا سارے پیسے چلے جائیں گے وہاں پہ تھوٹی لیٹر پہ وکیلوں پہ چلتے ہیں تو اس لیے میں نے ادھر بھی میں نے بلیپ کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا پاکستان میں یہ فراڈ ہوتے ہیں یہاں پر اب وہ جو سترہ کیسز ہیں فراڈ کے کیسز ہیں آپ کے اوپر نہیں نہیں فراڈ کے کیسز نہیں کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا میں نے صرف اپنی زندگی میں سیدھے کام کیا میں آدھی روٹی کھاتا ہوں میں پوری نہیں کھاتا میں اپنی ماضی میں نہیں بھولا ہوا نہیں تھرٹ کرنے کے کیسز ہیں آپ کے اوپر مجھ پہ وہ جی کیس کی ہے جی میں نے ایک ٹی وی پہ اس کے نام پہ انٹروی لیا تھا اب ایک اور سوالی سنیں وہ وکیل صاحب نے اپنے بیٹے کو ایف آئی ایم اے کروا دیا اس کا ایف آئی ایم بنتا نہیں ہے اس کی سلامباد کسی گورنمنٹ آفیس میں ہے اس نے پکڑ کو اس کو ڈیپٹی ڈیٹر کروا دیا وہ ایڈپوٹیشن پہ بھیجوا دیا ہاں جی وہاں پہ بھیجوا دیا وہ صرف آکے مجھ پہ کیس کرے وہ اور اس کی وائف اور وہ بیٹا مل کے ہم لوگوں کے ساتھ کاروبار شروع کرے مجھ پہ جو بنائے ہیں نا ایک یوٹو پہ میں نے انٹروی دیا تھا یہ اس کے نام لیا تھا ایک میں نے یہ کیا تھا یہ کہا فراٹ کے کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں ہے میرا تو کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے میرا تو کچھ کری نہیں میں نے تو اچھے کام کرتا ہوں اچھا اب یہ فرمائیے گیا کہ یہ جو کیسز ہیں جو آپ نے وکیل کی ہوئے ہیں جو آپ بھوگت رہے ہیں کتنے سال سے بھوگت رہے ہیں ابھی تک جناب میرے دو کروڑ پہ خرچ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اگر یہ قریبوں کے پاس چلے جاتے ہیں اچھی بات تھی اگر میں جو بارہ چودہ لاکھ کی ٹکل لے کے آتا ہوں اگر یہ کسی بیوہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو وہ اچھی بات تھی تو اب دو سال سے میں چکل لگا رہا ہوں میری مدر کو دیت ہوئی ہے تو سولہ اپریل کو اس کی ڈیت ہوئی تھی تو سولہ اب دو سال ہو گئے ہیں مجھے اور دو سال آپ صرف یہ کیس بھوتنے کے لیے ہیں صرف میں اس لیے آتا ہوں وانہ مجھے میں اتنا پیار کرتا تھا پاکستان سے لیکن اب مجھے نفرت ہوئی اور میں آور سیج پاکستان نہیں کتنے ہیں دیکھیں اس میں ملک کا کوئی قصور نہیں ملک کا کوئی قصور نہیں آپ کے کوئی دوستوں کا قصور ہے وہ دوست ہے آپ کا وکیل وہ آپ کو لوٹ کے لے گیا اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن پاکستان کا ایک قصور ہے وہ آپ نے غلط لوگوں پر بھروسہ کیا غلط آدمی پر بھروسہ اگر پیرس میں بھی کریں گے تو آگ میں ساتھ یہی ہوگا پیرس میں آگتک میرے ساتھ کبھی کوئی فراد نہیں ہوا کوئی چکر نہیں ہوا پوری دنیا میں کبھی فراد نہیں ہوا لیکن ہمارا جو عدالتوں کا سسٹم وہ صحیح ہونا چاہیے اب ایک وہ جو میرا خارج ہوا اب اس کی اپیل کی وہ جیچ صاحب کہتے ہیں جی بیس سال پہ لے نا میں اپنا ریکارڈ دوں ٹریوین کا آپ ہاں جی میں نے کہا جیچ صاحب جو ایک یہ پاسپورٹ ہے نا یہ پاسپورٹ جب ختم ہوتا ہے نا تو ہم گورنمنٹ کو دیتے ہیں واپس وہ نیا پاسپورٹ ہمیں دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ پاسپورٹ گورنمنٹ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اپنے پاس رکھ لیتی ہے اب انہوں نے جناب ہم نے ایف آئی اے کو لیٹر لکھا ایف آئی اے نے جواب دیا لیٹر کا ہم آپ کو کوئی جواب نہیں دیکھ سکتے عدالت ہم سے جواب مانگے ٹھیک ہے وہ جیچ صاحب کہتے ہیں نہیں جی آپ جواب دیں میں ایف آئی اے میں تھوڑی کام کرتا ہوں وہ کہتے ہیں ٹریول ہسٹری لے کے ہیں کب کب پاکستان آیا ہاں جی کب کب آیا اور ایف آئی اے جو ہے وہ دینے کے لیے تیار نہیں انہوں نے کہا جی آپ ہم سے نہیں لے سکتے یہ عدالت مانگ سکتے بیلکل اصولاً بھی عدالت مانگ سکتے اور جیچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ لے کے ہیں میں نے عدالت کو ان کو نہیں ایف آئی اے کو نہیں کہنا ایف آئی اے کو میں نے نہیں کہنا ٹھیک ہے تو میرا ایف آئی اے کو ساتھ کیا چکر ایف آئی اے مجھے جواب دے دی ہے میں نے آپ کو نہیں دینا عدالت مجھ سے مانگے وہ عدالت تو وہ عدالت کہتی ہیں نہیں جی آپ لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے لئے بڑا کنفیوزنگ ہے کہ ادھر جائیں ادھر جائیں ادھر جائیں وہ اب مجھے سمجھ آ رہی میں نے اپنی لائف میں میں نے سوچا تھا میں نے اتنا کام کیا ہے مجھے کچھ چالیسا لوگ ہیں باہر رہتے ہوئے ستارہ سال کی عمر میں نے کام کیا تھا میں نے کہا اب اس ایج پہ صرف میں بیوہ کے لیے یتیمہانہ بناوں گا ان کے لیے کام کروں گا ان کے لیے کروں گا اب سٹرڈوں کو میں نے یتیمہانہ ان کے ساتھ میری میٹنگ ہے لاہور میں ان کو میں نے ساری میں زمین ان کو دے رہا ہوں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کیس وہ لڑے ہیں وہ کریں لیکن میں ان کے پاس آکے فری کام کیا کروں ٹھیک ہے بٹی صاحب میں نے بریک لینی ہے لیکن خواستہ آپ کو یہاں پہ ایک چیز یہ بتاتا چلوں کہ محمود پٹی صاحب کی جو ذاتی زندگی ہے وہ بڑی حیران کن ہے میں اگلے جو دو ہمارے ہماری بریکس ہوں گی اس میں صرف ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح انسان نے محنت کی کہاں سے اٹھا کہاں پہنچا کہاں سے واپس آیا اور اس سٹوری میں انسپریشن بہت زیادہ ہے کہ آج اگر ایک محمود بٹی انٹرنیشنل لیول کا فریشن ڈیزائنر ہے تو میرا خیال ہے اگر آپ ان کے فوٹ پرنٹ پر چلیں کام کریں تو آپ بھی زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو چھوٹ سی بریک بریک کے بعد دوبارہ حضرت بٹی صاحب یہ آپ لاہور میں پیدا ہوئے تھے میرا خیال ہے اور کیا بیک گرونڈ کیا آپ کا بیک گرونڈ یہ ہے میں لاہور بستامی روڈ سے پیدا ہوئے تھا وہ میری مدر رہتی تھی کاف کے گھر میں وہ کاف کے گھر میں مجھے نہیں پتا تھی یہ کیا ہے یہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو مجھے پتا چلا ہے تو وہ اس پہ ہم رہتے تھے بین بھائی تو میری فادر نہیں ہوتے تھے ہمیں کام کرنا پڑتا تھا چھوٹ چھوٹے ہوتے تھے میری مدر خود کپڑے سی کے وہ کرتی تھی اور میں بس پڑھنے کے لیے پھر انارکلی پیکیڑٹ ہوتا تھا سپینچ کے شپل ٹوٹی ہوتی تھی پیسے نہیں ہونے داتا صاحب جانا کھانا کھانا کے لیے لنگر کوئی مل جائے کوئی ایسے مل جائے لیکن شروع سے میرا جو ذہن ہے بڑا سخوند رہا ہے پھر پاکستان میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے اور میں نے پیسے کٹھے کر کے ٹکل لے کے میں پیرس چلے گیا اور یہ کسی ایج میں گئے تھے آپ میں سیونٹی سترہ سال کے عمر اور یہ کب کی بات ہے یہ میں گئے تھا سیونٹی نائن میں آپ پیرس پہنچ کے پھر پیرس پہنچا اور مجھے نہیں پتا تھا وہاں کے حالات کیا میں لنڈے بزار سے ایک کور لے کے گیا تھا بڑا ہلکا سا لمبا سا ایسے تو وہاں پہ گیا ہوں تو ایک دوست کے پاس میں رہنا تھا یونیورسٹی میں وہ میں رہ نہیں سکتا تھا دو دن بعد انہیں نے نکال دیا پیرس پہ تو بس پھر وہ –20-20 جو اتنی اتنی برف ہوتی تھی تو میں جوتے لے کے گاس کے اندر پانی آتا تھا چلے گیا پھر میں دو ماہاں پہ اندر میں سوتا تھا اور گاربیٹ اونٹا تھا کھانے کے لیے پھر فرنچ نہیں آتی تھی گارویج سے یہ جو کچھرا تھا اس میں سے کھانا نکالتے تھے اس میں سے کھانا کیسے نکلتا تھا یہ جو لوگ پھینک جاتے ہیں نا چیزیں 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 آدمی ڈون لیتا ہے کہ مل جاتا تھا کبھی نہیں ملتا تھا تو بلکل ایسے پتلا ہوتا تھا بلکل تو ایسے میں نے ساری لائف کی پھر مجھے صفائی کا کام مل گیا ایک گھنٹہ ادھر کرنا صفائی کا ادھر پھر وہ ایک فیشن کا آفیس تھا وہاں پہ مجھے صفائی کا کام مل گیا پھر ایسے میں نے وہاں سے کام اپنا شروع کیا دو سال دو سال کے بعد میں نے اپنا فیشن آب ایسے جو ایک فیشن ہاؤس تھا اس میں صفائی کرتا صفائی کرتا تھا فرس صاف کرتا تھا فرس باتھروں فرس سارے پھر ان کے پاس میں پیکٹٹ آتا تھا پھر میں دیکھتا تھا وہ کیسے کام کر رہے ہیں اور سوتے کہاں تھے آپ ایسے نہیں پہلے وہ پھر ایک مجھے پاکستان نہیں مل گیا تھا تو وہ گورنمنٹ نے بنائے ہوتے ہیں بڑے بڑے گھار اس کے فوہ یہ کہتے ہیں وہاں پہ نا تو وہ سٹیوڈیو ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی میں نہیں دو آدمی نہیں رہ سکتے تو راز کو میں جاتا تھا دس بجے جب گارڈین چلے جاتا تھا میں انٹر ہو جاتا تھا پانچ بجے میں نکل جاتا تھا ٹھیک تو ایسے میں نے اپنی لائف سارے شروع کی ٹھیک اور پولوں کے نیچے رہتے رہے کبرستان کا رہتے رہے کبرستان نہیں میں رہتے تھا پولوں کے میں رہتے چکاں پھر مجھے ایک سٹیوڈیو ملے وہ سرونت کوائٹر نہیں ہوتا وہ جب میں نے لیا تو میں ایسے تھا جیسے میں پرنس بن گئے ہوں ٹھیک 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 تو میں بڑا خوش ہوتا تھا پھر نوکری بھی مجھے ملنی شروع ہو گئی تھوڑے سے پینے پیسے ملتے تھے وہ میں ایسے دبا کے پھرتا تھا لیکن میں غلط حرکتیں میں نہیں کرتا تھا ٹھیک اور بلکل کیونکہ مجھے بڑا محنت بڑی میں نے کرنی میں اپنی ماں کے پیسے بھیجتا تھا ٹھیک تو ایسے میں نے ساری لائف شروع تو پھر جو فیشن تھا اس کی اندسٹری میں کیسے آیا آپ وہ وہاں پہ میں نے کام کا شروع کیا نا تو سب سے بڑی وہ مارکٹ تھی ٹھیک فیشن کی ٹھیک جہاں پہ میرا آفیس آج کا لانا یہ پیرس کی سب سے بڑی مارکٹ تھی دوسرا ہنڈر پرسن جوش کنٹرول کرتے تھے ٹھیک تو میری ان کے ساتھ بڑی دوستی بن گئی آستہ آستہ لڑکیاں مجھے بڑی پسند کرتی تھی وہاں پہ ٹھیک تو وہاں پہ پھر میں نے اپنا جب شام کام شروع کی نا وہاں پہ کپی رائٹس ہیں کافی ٹھیک تو کپی رائٹس جو نے ایک دوسرے کو ہم کپی نہیں کر سکتے ٹھیک تو میں نے نا سب مجھ پہ بلیو کرتے تھے میں نے ہدار مجھے لے لو میں نے ایک ماہ کے لیے دار لیا لیکن دس دن پہلے جا کے میں پیسے دے دیتا تھا ایسے میں نے پھر شروع کیا آپ نے شاہب منائی یا شاہب آپ نے کٹنگ کیا نا سارے ڈیزائن کرنے کی کٹنگ کے لیے پہلے ایک شاہب تو بعد میں بنی پہلے تو سکس فلور پہ اپنا تھوڑا سا کام شروع کیا میں خود ہی ٹونٹی فور آور وہاں پہ سوتا تھا وہاں پہ ہی کام کرتا تھا ایسے پھر وہ میرے تین چار ڈیزائن اتنے ہٹ ہو گئے نا تو پوری دنیا پہ پھر میں بٹی 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 ڈیزائنگ آپ نے خود سیکھی خود سیکھی سارے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ کام کر کر کے سارے ہاں اور پراپر پراپر کسی فیشن سکول سے نہیں سیکھا میں نا وہ پیسے ہی نہیں تھے میں تو پیرس میرا رادہ سا ام بی اے کرنے تھا لیکن میں کبھی گیا نہیں میرے پاس پیسے نہیں تھے ٹھیک اور اس کے بعد جب آپ کا برینڈ کامیاب ہو گئے تو پھر پھر میں بٹی بن گیا ما شاء اللہ لوگ پورے دنیا سے آتے تھے میری منٹیں کٹھے تھے مال لینے کے لیے تو بس پھر لیکن اللہ نے مجھے ذہن دیا ہوتا بڑا ایسے ہنبل ملو فرون نہیں بننا اور پیسوں کو یاشی نہیں کرنی پھینکنے نہیں ہے غلط چکروں پہ نہیں پڑ جانا سارا کچھ ایسے پھر آستہ آستہ پھر میں نے اپنے آفیس پوری دنیا میں شروع کر دیئے کھولنے کے لیے ایسے پھر ما شاء اللہ میری کو دو سو میلینڈ کے تنہ وہ شروع ہو گئی اور اس دوران پھر ظاہر فرنچ کا جو سوسائٹی تو اس میں پاپلور ہو گیا جہاں تک میں نے پڑھا ہے بلکہ میں نے دیکھا ہے آپ پہ فلم بنی ہیں باقی ہے دور انٹریبیوز سینما موویز بنی ہیں بڑی ہٹ گئی وہ ابھی بھی ٹی وی پہ میری باتیں کرتے ہیں وہاں پہ لیکن میرا نام محمود بٹی پاکستان نہیں آتا ہے وہ فرنچ نہیں آتا ہے پاکستان نہیں آتا ہے وہاں پہ نا ٹیک ہے تو وہ فرنچ موویز بنی میری بوک بڑی ہٹ گئی کیونکہ انہوں نے بتایا ہے ملو آدمی دیکھنا یہاں پہ آتا ہے فرنچ نہیں آتی لفظ نہیں بولنا آتا کچھ کرنا نہیں آتا کیسے ہٹ ہوتا ہے آدمی اچھا اب ایک سوال یہ ہے کہ جب پھر پاکستان کے ساتھ کیسے رابطہ ڈویل کو دوبارہ پاکستان مجھے بے نظیر بٹو لے کے آئی تھی ٹیک ہے وہ پیرس میرے پاس آتی تھی تو اس نے کہا تو پاکستان جا کے کیوں نہیں کچھ کرتا تجھے باہر سب جانتے ہیں اور پاکستان میں تجھے کوئی بھی نہیں جانتا پھر میں نے فرس فیشن شو شروع کروائے کراچی لاہور سلامباد اپنی پچاس لڑکیاں ٹیم پوری میں ساتھ لے کے آتا تھا سپانسر میں اپنی جیب سے کرتا تھا پھر بعد میں پھر ای پی بی نے پھر میں نے کہا چھے میں آپ کے لیے سکول میں کھول دیتا ہوں یہ فیشن ڈزین سکول لاہور والا یہ سارا میں نے بنوایا تھا ٹیک میں نے مشینیں بیج یہ ایک کوٹی سے شروع کروایا تھا ٹیک ٹیک اور اس کے بعد پھر بینظیر بھٹو کے بعد میرے رکھے جانب مشرف صاحب کے ساتھ آپ کے بڑا اچھا ریلیشن رہا ہے سب کے ساتھ ہیں میرے تلقات ابھی بھی ہیں سب کے ساتھ ہیں لیکن میں سیاست کو پسند نہیں کرتا میانوار شریف آئے آپ کے پاس سارے آئے اور مشرف صاحب تو کئی بار گئے میں سارے سارے بینظیر میرے ساتھ رہی آٹھ سال رہی تھی میرے پاس ٹیک ہے ٹیک آتی نہیں آٹھ سالہ آپ کے پاس ہاں ہاں میرے ساتھ ہی رہی ہیں ایک دفعہ تو گھر پہ یہ بلاور بچے ہوتے تھے سارے کیونکہ جب زلداری کو اندل دیا ہوا تھا جب گرفتار تھے آسل ایجر طائق صاحب میں نے ان کی میٹنگ کرواتا تھا میٹران سے کیونکہ سب پریزنڈ کے ساتھ میرے تلقات بن گئے تھے یورپین یونین سارا لیکن میں میرے تلقات سب کے ساتھ بہت اچھے تلقات ابھی بھی ہیں سب کے ساتھ لیکن میں سیاست میں میں نہیں آتا ٹیک جنرل مشرف صاحب کب آئے آپ کے پاس کافی دفعہ آئے تھے میرے پاس دو تین دفعہ آئے تھے ٹیک ہے تو بہتر کون سے ان میں جنرل مشرف تھے بینظیر یا نواز شریف یا عمران خان میرے لیے سارے اچھے اس لیے ہیں جو ملک کے لیے اچھا ٹیک ہے یہ پاکستان سب سے بہتر امپورٹنٹ چیز ہے جو ملک کے لیے کام کرے گا جو ہمارے آنے والے فیچر قوم ہیں ان کے لیے آپ کریں گے وہ میرے لیے اچھے ہیں میں نے بریک لینی لیکن آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب کے ساتھ بھی آپ کی دوستی رہی یا نئی چھوڑ سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت پرگرام میں دوبارہ خوش آمدی تو بڑی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں نہیں لیکن عمران خان صاحب کے دور میں یہاں پر خوار ہوتا ہے نہیں اس کے دور میں نہیں میری تو دوستی ہے چالی سال سے تھٹی اللہ بہتی سال سے تو جب ان کی حکومت تھی یہاں پہ تو اس وقت Cont're میں نہیں ملا اسے نہیں ملا تو آپ کو ایوارڈ بھی ملے پاکستان میں ستارہ امتیاز ملا یہ کس دور میں ملا تھا یہ جنرل صاحب نے دیا تھا جنرل مکنیlü شرح صاحب کے دور میں ملا نے ٹھیک ہو اور اس وقت جو گورنمنٹ آن کے ساتھ ہے کانٹرکٹ بارا آپ کا سب کے ساتھ نے لگا آتا ہے میرے میاں سب کے ساتھ میرے بہت اچھے تھی لگا آتا ہے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں لندن ملتے ہیں آپ آپس میں لیکن جب یہ سارے آپ نہیں ہوتے ہیں نا پرائیم سر میں نہیں ملتا کسی کو ٹھیک ہے میں کسی کو نا جوہے صاحب میں ہوں بڑا سیلف میٹ آدمی میں کسی کو اپنے کیسوں کے بارے میں میں شفارش نہیں میں کرواتا ہے ٹھیک ہے اگر میں نے غلط کام کی ہے جو جج ہوتے ہیں نا ان کا کام ہے وہ بیٹھتے ہیں درمیان میں میں ادھر کھڑا ہوگا میرا وکیل ادھر کھڑا ہوگا وہ ادھر کھڑا ہوگا اس کا وکیل جج اس کی سنے گا اور سن کے پھر اس کا فیصلہ دے گا اگر میں نے غلط کام کی ہے تو مجھے بھی سزا ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا یہ جس جس پوری دنیا کی ایسے چلتی ہے اگر ایک وکیل کہے جی میرا جج کچھ نہیں کر سکتے میں سینئر وکیل ہوں اور ججوں کو میں آٹر لکھ کے دیتا ہوں میرے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر میں ججوں پہ کیا میں اعتبار کروں ٹھیک ہے اچھے یہ فرمایے یہ پاکستان میں انویسمنٹ کرنا یا پاکستان میں سٹورنس کو فیناس کرنا یا یتیم خانہ بنانا یہ آپ نے چھوڑ کیوں دیا وجہ کے میں نے اس لیے چھوڑا کیونکہ مجھے بہت تنگ کیا انہوں نے دو سال میں عدالتوں میں جا رہا ہوں جو میرا ایک ڈریم تھا نا مدر کے نام پہ میں نے یتیم خانہ بنانا ہے وہ انہوں نے چھین لیا ہے اب میں نفرق درتا ہوں میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں ایسے کہہ رہا ہوں جو انہوں نے یتیموں کی زمین لے لیا فراد کر کے اور مجھے تنگ کر رہے ہیں مجھے چکل لگوا رہے ہیں ڈالتوں کے ڈیلی پریشر پریشر اور وہ چار پا اس کے آٹھ دس وکیل وہاں پہ آتے ہیں چھوٹے کالب میں رہل ان کے پاس ڈگری بھی نہیں ہوگی تو وہ آکے بتمیدی ہیں ایک وغیر پڑا لکھا کوئی بتمیدی کر سکتا ہے پڑا لکھا آدمی کوئی بتمیدی نہیں کرتا ہے کسی کو کل میں گیا ہوں میری بین کو گالیاں دے رہے تھے یہ چیزیں اس ملک میں نہیں ہونے چاہیے اتنا بڑا ملک ہے اتنا خوبصورت ملک ہے سارا کچھ ہم میں تو تنگ ہو کے پیچھے ہو گئے ہوں جوے سب اگر چلو دو لوگ مجھے پاکستان میں جانتے ہیں جن لوگوں کو کوئی نہیں جانتا آور سے پاکستان نہیں وہ بچارے مر مر کے پرشان ہو کے چلے جاتے ہیں یہاں سے ہونا کہہ چاہیے گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو آور سیز پاکستان نہیں پاکستان کے لیے بہت چیزیں کرتے ہیں بڑی نمیسپنٹ یہاں پر لے کے آتا ہے میں نے بہت بڑی نمیسپنٹ کی ہوئی ہے یہاں پر اب میں پشتا رہا ہوں ان کو گورنمنٹ کو چاہیے اگر کسے آور سے پاکستان نے یہ غلط کام کیا تو اس کو جس چیز اس کو سزاد ہے اس لیے ملک چلے گا اگر ملک اگر یہ چیزیں نہیں چلیں گی تو پھر ملک کیسے چلے گا یعنی سزاد ایک خوار نہ کرے مجھے زلیل کر دیا اور مجھے پریشر کر کے کل میں نے صبح نکل لیا میں نے فرنچ بیسر نے بلایا ناشتے کے لیے میں نے سیدھا جانا تین بجے میرے آتر ہی کیسے لگے ہوئے ہیں سٹے دے تک میرے تین تین چار چار چھے چھے کیسے لگے ہوئے ہیں اب ویسے اس زندگی کے اس حصے میں آپ سب سے زیادہ کس کو مس کرتے ہیں اپنی مدر کو ماں کو زیادہ محسوس کرتا ہوں اس کی وجہ سے میں ادھر ہوں روز صبح اڑھ کے اس کی میں تصویر دیکھ کے میں قبرستان جاتا ہوں مجھے پتا ہے مجھے اس کی دعاوں سے کچھ نہیں ہو سکتا پوری دنیا میں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا مجھے اتنی میری لائف ایسے اپ ڈاؤن ہوئی ہے اور میں ہمیشہ نکل جاتا ہوں کیونکہ میری مدر کی میرے پاس دعائیں ہمارے آپ کے لئے محنت بھی بہت کی ہوئے بہت کچھ نہیں ہوتا تھا اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ خود نہیں کھاتی تھی وہ پکڑ کے آپ کو دے دیتی تھی میری ایک سسسر ہے وہ بچاری شادی ہوئی آپ کا پتہ نہ پاکستان میں کیا فیشن ہے سال 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 بچے کر دیتے ہیں اس کے چھے بچے تھے اس کے میرے کے جیتھ ہو گئی سارے نے چھوڑ دیا مجھے اس کو بھی پکڑنا پڑنا تھا اس کے بچے جوان کیے کیونکہ بیٹی ہیں اس کی چار اگر میں ان کو نہ پڑھواتا کچھ نہ کرتا اگل چکروں میں پڑ جاتی پھر کیا ہونا تھا تو ہماری فیملی نے بہت مصیبتیں دیکھئے ہیں تو والدہ جو باقی سب بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ان کا بانڈ اسی طرح مضبوط ہے ہی آپ کے ساتھ زیادہ نہیں میرے ساتھ تھا میری سستر کے ساتھ تھا ایک بھائی ہمارا تھا وہ تو فراون تھا وہ تو گھر ماں کو چھوڑ کے اپنی شادی کو رہا کے باگ گیا تھا اس کا سمان بھی لے گیا تھا تو میں نے ماں کو کہا تھا کوئی بات نہیں میں نے سمان فٹا فٹ پیسے وہاں پہ تھوڑے سوڑے کر کے لوگوں کے آدھ بیش کے اس کا سمان لے کے دیا تھا تو وہ اللہ نے اس لیے مجھے بڑا کچھ دیا کیونکہ اللہ میں اس لیے آپ کو میں ہر آدمی کہوں گا اپنی ماں کی عزت کریں انجائے اس سے کریں کل نہیں ہوگی تو آپ روئیں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے آپ کو سبر بھی دے کیونکہ ظاہر جتنی محبت آپ اپنی والدہ کے ساتھ کرتے ہیں ظاہر ہر آدمی کرتا لیکن آپ کی محبت ایکسیپشنل ہے اور سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر آپ یتیم خانہ بنانا چاہتے ہیں اپنی والدہ کے نام پہ تو وہ ضرور بننا چاہیے اسے بہت سارے خاندان بہت سارے بچے بہت ساری جو عورتیں ان سب کو سہارا ملے گا کسی کا حق نہیں ماننا چاہیے یتیموں کا میں نے نہیں کچھ لینا میں پھر کہہ رہا ہوں مجھے وہ زمین نہیں چاہیے مجھے کچھ نہیں چاہیے پکٹ کے مجھ سے سائن کروالے میں اس کی بیلڈنگ ساری میں نے بنا کے دینی ہے مجھے نہیں چاہیے وہ زمین وہ عربوں کی بنی ہوئی ہے کچھ بنے میں آئی ڈونٹ کیر میں آتی روٹی کھاتا ہوں مجھے پتہ ہے میں بہت خوش ہوں مجھے نہیں کچھ چاہیے وہ جتیم خانہ بننا تھا وہاں پہ آپ نے ویسے وکیل صاحب کے ساتھ کبھی مذاکرات کرنے کے کوشش کیا ہے نہیں جی وہ سوال ہی نہیں پیدا تو وہ اتنا فرون آدمی ہے مجھے بڑے وکیل ملے ہیں جو اس کو جانتے ہیں وہ ہر آدمی مجھے بتاتا ہے جو اس کی حرکتیں اس کا کام یہ ہے یہ ایسے چیزیں کرنا سپرنگ کورڈ کا وکیل ہے وہ کہتا ہے میں سینر وکیل ہوں میرا ججوں کو میں لکھ کے دیتا ہوں سارے ججمنٹ کیونکہ ججم مجھے نہیں وہ آج تک دو سال میں ایک دفعہ پیش نہیں ہوا ایسے کیس وہ خود بھی بیش ہو نا جس وہ آلی نہیں پیدا آپ کو پیرس سے بلوالی ہے جاتا ہے مجھے بلوالی ہے جاتا ہے کہ آپ پیرس سے آجاتا ہے ہاں جی مجھے نوٹس آیا ہے تو میں ابھی آیا ہوں اگلا نوٹس کب ہے اگلی ہیرنگ کب ہے آپ یہ کل ہے کل اس کے بعد اس کے دیلی سٹیڈے تک اور ہر مہینے آپ کو بلائے جاتا ہے ہاں جی وہ بلائے جاتا ہے نوٹس میرے گھر بیٹھیں اور میں ایک اور میں چیز بتا دوں آپ کو جاتے ہوئے بار کونسل ہے نا آپ کی میں نے ان کو لیٹر لکھا ایک جس کا سنس جو نا وہ ہونا چاہیے یہ فراد کی ہے میرے ساتھ انہوں نے مجھے چوبیس دسمبر کو بلاتے ہیں ٹھیک بار کونسل آپ پیش ہوں پاکستان بار کونسل ہاں جی اور مجھے لیٹر پتا کب بیٹھیں ہیں ٹونٹی نائن دسمبر کو اس کو کلوز ہی کر دیتے ہیں ٹھیک یعنی آپ کو لیٹر لیٹ ملا مجھے لیٹ ملا ان کو میں نے لیٹر لکھا بعد میں انہوں نے کبھی جوا مجھے دیا مجھے پتا چلا انہوں نے فائل ہی کلوز کر دی ٹھیک بار بچ صاحب میں ظاہر ہے آپ لیے دعا بھی کر سکتا ہوں اور اللہ تعالی یقین کریں کہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور نکالے گا خاصت آپ نے یہ ساری گفتو سنی اس کا مقصد تین مقاصد تھے اس گفتو ایک تو یہ ایک اوورسیز پاکستانی پاکستان کے اندر انویشمنٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے راستے میں رقاوٹیں بہت زیادہ ہیں دوسرا اگر خدا نہ خاصا کسی کا کیس کھل جائے پاکستان میں تو اس کے بعد آپ یقین کریں کہ خوار بھی ہو جاتا ہے ظلیل بھی ہو جاتا ہے اور تھرڈی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پاکستان میں ویلفیر کا کام کرنا چاہتا ہے اور محمود بھٹی جیسے لوگ اگر پاکستان میں ویلفیر کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ پاکستان میں ہوتا کیا ہے میری چیف جسرہ پاکستان سے درخواست ہے کہ آپ بے تہاشا سو موٹو لیتے ہیں آپ ایک سو موٹو محمود بھٹی گیولی لے لیں اور کم از کم ان کو بلوا کے ان وکیل صاحب کو بلوا کے اس معاملے کو سیٹل کر کے وہاں پہ یدیم خانہ تو بننے دیں ہو سکتا ہے اس سے کئی ہزار لوگوں کو کئی سو لوگوں کو فائدہ ہو جائے تو اگر پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے کہنے سے آپ کی بات کرنے سے تو میرا خیال ہے یہ خسارے کا سودا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے علیکہ خانہ گھر کسی مسئیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ